آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرین مدی نے کہا ہے کہ ملک مربوط تقنیق اور اعداد و شمار پر مبنی حفظان صحت نظام کی جانب بڑھ رہا ہے ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد سات لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ڈلی میں پچھلے ایک ماہ میں پہلی مرتبہ کل کوویٹ کے ایک ہزار سے کم معاملات درج کیے گئے ہیں ایچ آرڈی کے وزیر طلبہ کو نفسی سماجی انداد فراہم کرنے کے لیے منو درپن پہل شروع کریں گے بیہار میں سہلاب کی صورتحار تشویشناک ہے محکمہ موسمیات میں ریاست کے مختلف حصوں میں بھاری بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے مدد پردیش کی گورنر لال جی ٹنڈن کا آج صبح انتقال ہو گیا اور امریکہ نے چین پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ اپنی کاروائی کے ذریعے میامہ کے خود مختاری کو نقصان پہنچا رہا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درین موڈی نے کہا ہے کہ بھارت خود کفیل ملک کے نظریہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جناب موڈی نے اس بات پر زور دیا کہ ملک ایک مربوط تقنیکی اور آداد و شمار پر مبنی حفظان سہت کے نظام کو فروغ دینے کی جانب بڑھ رہا ہے جو سستہ اور رکاوٹوں سے پاک ہو کل آئی بی ایم کے سی ای او اروند کرشنا کے ساتھ گفتگو کرتے تھے جناب موڈی نے کہا کہ یہ وقت بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے بہت اچھا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اہل بستہ ہے کہ گھر سے کام کرنے کے سلسلے میں ٹیکنالوجی کی منتقلی بہت خوشحصلوی سے ہو کاروبار کے کلچر پر کوویٹ کے اثرات کے بارے میں بات کرتے تھے وزیراعظم نے کہا کہ گھر سے کام کرنے کا طریقہ بڑے طور پر اپنایا جا رہا ہے اور حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ ٹیکنالوجی پر مبنی منتقلی کسی پریشانی کے بغیر ہو سکے مستصل بنیادی ڈھانچے کنیکٹیوٹی اور ریگولیٹری ماحول فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے آئی بی ایم کے حالیہ فیصلے سے متعلق جس میں پچھتر فیصد ملازمین کو گھر سے کام کرنے کو کہا گیا ہے ٹیکنالوجی اور چیرنجوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا وزیراعظم نے بھارت میں دو سو اسکولوں میں مصنوعی ذہانت کو نساب میں شامل کرنے کے لیے سی بی ایس ای کے ساتھ آئی بی ایم کے ذریعے ادا کیے گئے رول کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں ٹیکنالوجی کے مزاج کو فروغ دینے کے خاطر طلبہ کو ابتدائی مرحلے میں ہی مصنوعی ذہانت مشین لرننگ بغیرہ جیسے تصورات سے متعارف کرانے کے لیے کام کر رہی ہے آئی بی ایم کے سی ای او نے آتم نربر بھارت کے ویجن پر اعتماد کا اظہار کیا جناب کرشنہ نے وزیراعظم کو بھارت میں آئی بی ایم کے ذریعے وسیع سرمایہ کاری کے منصوروں سے بھی متعلق کیا ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد سات لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں ابھی تک مجموعی طور پر سات لاکھ ستاسی افراد شفایاب ہوئے ہیں اور صحتیاب ہونے کی شرح باسٹ آشاریہ چھ ایک فیصد ہو گئی ہے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بائیس ہزار چھ سو چونسٹ افراد صحتیاب ہوئے ہیں فیلحال ملک میں تین لاکھ نوے ہزار چار سو انسٹ مریض زیرے لاج ہیں وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کوویڈ انیس کے چالیس ہزار چار سو پچیس نئے معاملات سامنے آئے ہیں اس طرح اب تک گیارہ لاکھ اٹھارہ ہزار تیتالیس افراد متاثر ہو چکے ہیں بھارت میں کوویڈ انیس وبا کے پھیلنے کے بعد سے ایک ہی دن میں نئے معاملات کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے ایک ہی دن میں چھ سو اکیاسی اموات کی اطلاع ملی ہے اس طرح ملک میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ستائیس ہزار چار سو ستانویں ہو گئی ہے البتہ ملک میں شرع اموات لگاتار کم ہو رہی ہے اور اب یہ گھڑ کر دو آشاریہ چار پانچ فیصد ہو گئی ہے ادھر طبی تحقیق کی بھارتی کانسل آئی سی ایم آر نے کہا ہے کہ مختلف لیپس میں چوبیس گھنٹے کے اندر ادنر کرونا وائرس نمونوں کے دو لاکھ چھپن ہزار انتالیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں یہ لیپس اب تک مجموعی طور پر ایک کروڑ چالیس لاکھ سیتالیس ہزار نو سو آٹھ ٹیسٹ کر چکی ہیں ہمارے نامانگار کے مطابق کرونا وائرس میں صحتیاب ہونے کی سب سے زیادہ شرع والی پانچ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں لڈاک، دلی، ہریانہ، راجستان اور گجرات شامل ہیں یہاں صحتیابی کی شرع بہتر فیصد سے زیادہ ہے دلی میں کل کوویڈ انیس کے ایک ہزار سے کم معاملے سامنے آئے ہیں ایک مہینے میں قومی راجتانی میں یہ متاثرہ مریضوں کی سب سے کم تعداد ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران دلی میں نو سو چوون نئے تذیخ شدہ معاملے سامنے آئے جس کے بعد کل معاملے ایک لاکھ تئیس ہزار ساس سو سی تالیس ہو گئے ہیں دلی سرکار نے تذیخ کی ہے کہ اب تک کرونا وائرس کے ایک لاکھ چار ہزار نو سو اٹھارہ مریض شفایاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ساس سو چاراسی مریض شفایاب ہوئے ہیں اور پیتیس اموات کی خبر ہے کل اموات تین ہزار چھ سو ترے سٹھ ہو گئی ہیں سرے دست قومی راجتانی میں کرونا کے پندرہ ہزار ایک سو چھ سٹھ مریض زیر علاج ہیں کوویڈونیز کی دوا کی تیاری کے سلسلے میں بھارت میں تیزی سے کام ہو رہا ہے کل نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دلی میں ایمز کے ڈائریکٹر رندیب گولیریا نے متعلق کیا کہ ملک میں تیار کردہ کو ویکسین انسانوں پر تجربہ کا عمل سرکردہ طبیعی ادارے میں شروع ہو گیا ہے انہوں نے متعلق کیا کہ صحت رضاکاروں کے رجسٹریشن اور خون کے نمونوں کی ایجاز کے بعد پہلے مرحلے کے تحت سو صحت مند افراد کو دوا دی جائے گی ڈاکٹر گولیریا نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں بارہ سے پیسٹھ سال کے درمیان ساس سو پچاس لوگوں کو دوا کے انسانی تجربے میں شامل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دوا کے تجربے کے لیے رضاکارانہ طور پر اندراج کرانے کے خاطر کافی تعداد میں لوگوں نے طبیعی ادارے سے رجوع کیا ہے جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ہنڈرڈ پیشنٹ کا وہ ہو جائے جب پچاس پیشنٹ ہو گئے ان کو ہم منیٹر کریں گے جو ڈیٹا سیسٹی منیٹرنگ گورڈ ہے ان کو ڈیٹا دیں گے پھر اس میں جب لگے گا کہ یہ سیف ہیں پھر ہم نیکس پیز میں جائیں گے جس میں پھر اور پیشنٹ کو ریکلوٹ کریں گے کیونکہ جب بھی ہم ویکسین شروع میں ٹرائے کرتے ہیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ویکسین ہسٹو بھی سیف یو کنیتھ ایک ویکسین 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 مور حام دن گوڈ ملک میں دوا کی تیاری کو ایک اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر گولیریہ نے متعلق کیا کہ عدویات کے بڑے پیمانے پر تیاری کی بھارت کی صلاحیت دوا کی تیاری کے مرحلے میں ہی مانگ کو پورا کرنے میں مدد کرے گی کرونا وائرس کے کمیونٹی ٹرانسمیشن یعنی بڑے پیمانے پر وبا کے پھیلاو سے مطالق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر گولیریہ نے کہا کہ اس بات کی کافی شواہد موجود نہیں ہیں کہ ایسا قومی سطح پر ہو رہا ہے کنٹری کا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں کوئی جارہ ایویڈنس نہیں ہے ایسا ایمار نے پورا اپنا ڈیٹا سیرو سرولیلنس کا دکھایا تھا کہ اٹھا نیشنل لیول کمیونٹی ٹرانسمیشن is happening there are many states جہاں پر ابھی بہت کام کیسے ہیں to say کہ وہاں پر کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہا ہے would not be a right thing there are hot spots even in cities where there is spike of cases and it is very likely کی local کمیونٹی ٹرانسمیشن in those areas is happening and that is why i kept saying جو کنٹینمنٹ زونز ہیں انہیں بڑا اگریسیو ایکشن کی ضرورت ہے door to door survey کرنے کی ضرورت ہے جن کو بھی fever symptoms ہیں ان کے test کرو isolate کرو اس سے آپ وہاں کی جو spread ہو رہے ہیں اس کو روک پاؤ گے اور تب ہی آپ کے اس area میں cases کام ہو گے مہاراش کے وزیرالہ ادھر تھاکرے نے کہا ہے کہ ممبئی میں COVID-19 کے معاملوں میں کمی لانے کی کوششوں نے عالمی توجہ کو اپنی طرف مبضول کیا ہے کل برہن ممبئی municipal corporation کے اودے داروں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے تھے تھاکرے نے COVID-19 کی جنگ میں عاملے کی سخت محنت کی ستائش کی مہاراش کے وزیرالہ نے کہا ہے کہ گھنی آبادی والے شہر ممبئی کی جانے پوری دنیا کی توجہ مرکز ہے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے نویل کرونا وائرس کو پھیلنے سے روک دیا ہے وزیرالہ نے کہا کہ صحت کی عالمی تنظیم نے ممبئی میں کرونا وائرس میں کمی کا نوٹس لیا ہے جبکہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی COVID-19 سے نمٹنے کے لیے کی گئی کوششوں کی ستائش کی ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ جانج کے عامل ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور یہ ہدایت بھی دی کہ لا پرواہی نہ برتیں اور معاملات کے گراف کو نیچے لانے میں مستعدی دکھائیں کرونا وابا نے اتر پردیش میں اہلکاروں کو سکولوں کو بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے مگر دور زراز کے ایک زلہ فتح پور ایک اسکول اب بھی محض کرونا وائرس سے متعلق بیداری معلومات دینے کے لیے کھلا ہوا ہے ایک ریپورٹ جب پوری دیاست میں پرائمری اسکول بند تھے تب فتح پور زلے کے ارجنپور گڑھا علاقے میں یمنا کی کٹری میں واقعے ایک پرائمری اسکول میں کرونا کے تعلق سے بیداری سے متعلق معلومات پرہم کرنے کی شروع ہوئی اور سبھی گاؤ والوں کو یہ بتایا گیا کیسے سماجی پاسلے کو برقرار رکھنا ہے اس مہم کی افتدار اسکول کے پرنسپل دیورت رپاٹی نے کی جو آج بھی روزانہ اسکول کھولتے ہیں اور بیداری مہم کا حصہ بننے کے لیے آس پاس کے لوگوں کو بلاتے ہیں خبرنامے کے لیے لکھنو سے سوشیر چندر تیواری یہ خبرنامہ آکاشمانی سے نشک کیا جا رہا ہے انسانی وسائل کے فروغ کے وزیر رمیش پوکریال نشنک آج ایچ آر ڈی کی وزارت کی پہل منو درپن کا ورچوال طور پر آغاز کریں گے آتن مربھر بھارت ابھیان کے تحت اس پہل کا مقصد طلبہ کو ان کی ذہنی صحت و تندرستی کے لیے نفسی سماجی مدد فراہم کرنا ہے ایچ آر ڈی کے وزیر مبلکت آلہ تعلیم اور اسکولی تعلیم با خواندگی کے محکمے کے سیکریٹی اور وزارت کے سینئر عودے دار اس موقع پر موجود ہوں گے جناب پوکریال نے ایک ویڈیو ٹویٹ میں بتایا ہے کہ کوویڈ وبا کے دوران ایچ آر ڈی کی وزارت نے تعلیم محاذ اور طلبہ کے ذہنی تندرستی کے خاطر تعلیم کو جاری رکھنے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا ہے بیہار میں گندگ بیراج سے ساڑے چار لاکھ کیوسک پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلاب کی صورتحال اور خراب ہو گئی ہے نیپال سے بیہار میں پانی چھوڑنے کے لیے بیراج کے تمام چھتیس دروازے کھول دیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں گندگ دریاء کے پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے وزیر اعلیٰ نیتش کمار نے آفات کے بندوبست کے محکمے کے عودے داروں اور متعلقہ ازلہ کے عودے داروں سے کہا ہے کہ وہ گندگ دریاء کے آبی سطح میں اضافے کے بارے میں چوکس رہیں ریاستی حکومت نے سارن سیوان گوپال گنج مشرقی اور مغربی چمپارن کے زیلہ مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ نشے بھی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں مرد پردیش کے گورنڈر لال جی ٹنڈن کا آج صبح انتقال ہو گیا ان کے بیٹے آشو توش ٹنڈن نے ٹویٹر پر اپنے والد کے انتقال کی خبر دی ہے جناب لال جی ٹنڈن پچھلے مہینے سے لکھنو کے ایک اسپتال میں داخل تھے بی جے پی کے ممتاز لیڈر لال جی ٹنڈن لکھنو کے سابق رکنے پارلیمنٹ تھے اور ریاستی حکومت میں سابق کابینی وزیر تھے ان کے بیٹے اور رد پردیش حکومت میں کابینی وزیر آشو توش ٹنڈن نے کہا ہے کہ ان کی آخری رسومات آج شام لکھنوں میں کووٹ کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے ادا کی جائیں گی انہوں نے سب سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی آجہانی لیڈر کو سراج عقیدت پیش کریں وزیراعظم درین موڈی نے مرد پردیش کے گورنڈر لال جی ٹنڈن ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ انہیں ان کی سماجی خدمات کے لیے انتق کوششوں کے لیے یاد کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ لال جی ٹنڈن نے اتر پردیش میں بی جے پی کو مضبوطی عطا کرنے میں قلیدی رول ادا کیا اطلاعات و نشریات کے وزیر پر کا جاوڑے کرنے مرد پردیش کے گورنڈر لال جی ٹنڈن کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے امریکہ نے چین پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ اپنی سرحد سے ملنے والی کاچن جیسی ریاستوں میں اپنی کارروائیوں کے ذریعے میامہ کے خودمختاری کو نقصان پہنچا رہا ہے میامہ میں امریکہ کے ناظم الامور این سبلی کے نے ہفتے کے روز ایک مضمون میں کہا ہے کہ چین نے کاچن ریاست میں کیلے کے پیڑوں کی غیر منذبت شجرکاری کی حوصلہ افضائی ماہی گیری کے لیے حد بندی نہ کرنے اور اسی طرح کی دوسری کارروائیوں کے ذریعے میامہ کی خودمختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین نے کانکنی اور جنگلات کے سیکٹر میں غیر منذبت سرمایہ کاری اور بدنوانی میں بھی مدد کی ہے خبریں ہماری ویب سائٹ نیوز آنے آئی آر سلیش اردو پر بھی دستیاب ہیں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ازغر علی شکریہ شبانہ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہصرخی بنائی ہے روزنامہ راستی سہارا نے جہاں آسام اور بہار میں سیلات سے تباہی کو اپنی پہلی خبر بناتے ہوئے دونوں ریاستوں میں ایک سو پچاس سے زائد افراد کے موت کی خبر دی ہے تو روزنامہ انقلاب نے ایمس میں کرونا کے ویکسن کے تجربے کو اپنی پہلی خبر بناتے ہوئے لکھا ہے کہ ویکسن کے کامیاب تجربے کیلئے چھے مہینے کا وقت درکار اخبار مشرق نے سارفین تحفظ قانون کو شہصرخیوں میں شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ناقص سامان فروخت کرنے پر ہوگی جیل گمراہکون اشتہارات مینوفیکچرر دکاندار ڈسٹریبیوٹر اور آن لائن کاروبار کو کنزیومر ایکٹ کے دارے میں لائے گیا روزنامہ پرتاب نے بھومی پوین میں شرکت پر اپوزیشن کی وزیراعظم کو صلاح کو اپنی پہلی خبر بناتے ہوئے زیلی سوخی لگائی ہے کہ رام مندل سنگ بنیاد کی تاریخ پر پی ایم او سے ابھی کوئی ہری جنڈی نہیں ملی دوبے انکاؤنٹر معاملے کی جانت کیلئے ریاستی حکومت کی جانت سے تشکیل عدالتی کمیشن کی از سر نو تشکیل کو تقریباً تمام اخبارات نے اپنی پہلے صفحے پر جگہ دی ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نریند موڈی نے کہا ہے کہ ملک مربوط تقنیق اور آداد و شمار پر مبنی حفظانے صحت نظام کی جانب بڑھ رہا ہے ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد سات لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ڈلی میں پچھلے ایک ماہ میں پہلی مرتبہ کل کوویڈ کے ایک ہزار سے کم معاملات درج کیے گئے ہیں ایچ آڈی کے وزیر طلبہ کو نفسی سماجی امداد پر اہم کرنے کے لیے منو دربن پہل شروع کریں گے بیہار میں سیلاب کی صورتحال تشویشناک ہے محکمہ موسمیات نے ریاست کے مختلف حصوں میں بھاری بارش کے لیے ریڈ الرٹ چاری کیا ہے مرد پردیش کے گورنر لال جی ٹنڈن کا آج صبح انتقال ہو گیا اور امریکہ نے چین پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ اپنی کارروائی کے ذریعے میامہ کے خود مختاری کو نقصان پہنچا رہا ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا